اسٹیڈی ٹونٹی فور ادھے پور میں آپ سبی کا سواہ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم اسٹیٹسٹکس سانکیسی سے ریلیٹیڈ 50 ایم سی کیوز ہیں ان کو ہم سول کریں گے یہ آپ کے لگ بک سارے جو کمپیٹیشن ایگزام ہیں ان میں ان سے ریلیٹیڈ کوشن پچھ جاتے ہیں جہاں پہ بھی سانکیسی کا پارٹ ہوتا ہے چاہے وہ اسٹیٹیکل اوپیسر ہیں ایس او کے جو ایگزام ہوتے ہیں ایس سی کے جو ایگزام ہوتے ہیں یا پھر جو ٹیچرز کے ایگزام میں فرز گریڈ کا ہے سیکنڈ گریڈ کا ہے یا پھر اس کے علاوہ نیٹ کے جو ایگزام ہوتے ہیں ایکنومکس کے ہیں کومٹس کے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے جو کمپیٹیشن ایگزام ہوتے ہیں ان سبی میں یہ جو کوشن سے بہت ایمپورٹینڈ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا ہے آکڑوں کو استمبھو ایوام پنتیوں میں پرستوط کرنا کہلاتا ہے جو ڈیٹا ہمارے پاس میں ہوتے ہیں ان کو ہم کولم اور رو میں جو ریپریزنٹ کرتے ہیں پرستوط کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے سارنین کہا جاتا ہے بی اوپشن ہمارا نیکس ہمارا ہے نیمن میسے چروک کے اونچتم ایوام نیمنتم مولی سے سروادک پربھاویت ہوتا ہے مطلب جو مولی جو شنی ہیں اس میں جو اونچتم مولی ہوتا ہے یا پھر نیمنتم مولی ہوتا ہے تو ان سے سروادک پربھاویت کون ہوتا ہے سمانتر مادیر اور یہ مدھی کا اور بہولک جو ہیں ان سے پربھاویت نہیں ہوتے ہیں چرم مولیوں سے پربھاویت نہیں ہوتے ہیں نیکسٹ ہے دو تورن وکروں کے کٹاو بندو پر پرابت ہوگا تورن وکر جنہیں ہم کیا کہتے ہیں سنچے آورتی وکر بھی کہتے ہیں اوجائے وکر بھی کہتے ہیں اس کا جو نردارن ہے جو کسی شنی میں دو تورن وکر ہوتے ہیں ایک کو ہم لیس دین سے کم کی آدھار بناتے ہیں اور دوسرے کو سے ادھک کی آدھار پر تو دونوں کا جو کٹاو بندو ہے وہاں پر مدھی کا کا نردارن ہوتا ہے میڈین نیکسٹ ہے مادھی کا کا مولین نمین میں سے کس کے برابر ہوتا ہے مدھی کا کیا ہوتی میڈین کیا ہوتی ہے ایسا مولی جو کسی شنی کو دو برابر بھاگوں میں ویباجت کرتا ہے تو دو تی چطور تک مطلب کسی شنی میں جو چطور تک ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں ٹیک ہے Q1 Q2 3 ہوتے ہیں اور بیچ میں جو ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں Q2 اس لئے Q2 جو ہوتا ہے وہ مدھی کا کو درشتہ ہے پچاسوہ شتما P50 یہ بھی کسی شنی کے بیچ میں ہوتا ہے اس لئے یہ بھی مدھی کا کے برابری ہوتا ہے میڈین کے پانچوہ دشما دس برابر بھاگوں میں سے پانچوہ بیچ میں ہوتا ہے تو یہ بھی میڈین کو ہوتا ہے تو سوری دشما B10 P50 ٹھیک ہے پچاسوہ شتما اور جی تھی چتر تک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں Q2 تو P50 D10 Q2 یہ تینوں برابر ہوتے ہیں کس کے میڈین کے ٹھیک ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں اپرو سبھی نیکس کوششن ہمرا ہے نمین میں سے کس کی گھڑنا ہے تو سبھی چرو کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے تو جب ہم کیندری پرورتی کا جو ماں پھے مادھی کا تو ان کے جب ہم گھڑنا کرتے ہیں تو بہولک کے لئے سبھی ملیوں کا ہونا آوشک ہوتا ہے سمانتر مادھی کے لئے بھی آوشک ہوتا ہے لیکن جو مادھی کا ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کو کچھ ملی گیات نہیں ہے تب بھی ہم اس کی گھڑنا کر سکتے ہیں اور ایسا بہولک میں بھی ہوتا ہے لیکن ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ملی جو ہیں وہ سب سے ادھیک بار آرہا ہے ٹھیک ہے لیکن مادھی کا جو ہیں اگر ہمارے پاس میں کچھ ملی نہیں دے رہے کے لئے سنچے بارم بڑھتا ہم کو اگر دے رکھی ہیں تو ہم پھر مادھی کا کا نردھارن کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے نمنا میں سے سانکھی کی ادھیان کی عوستہ نہیں ہے جو آکڑے ہیں ان کا پرستوطی کرن آکڑوں کا سنگٹھن پھر آکڑوں کا پھرکاشن اور آکڑوں کا نیردھارن تو اس میں صحیح آنسر ہمارا ہے سی آکڑوں کا پھرکاشن جو ہیں وہ سانکھی کی ادھیان کی عوستہ نہیں ہے نیکسٹ ہے یہ تھی سمانتر مادھی 20 تتھا مدھی 25 ہو تو بہولک ہوگا یہاں پر ہم کو سمانتر مادھی اور مدھی کا دونوں دے رکھے ہیں تو ہم بہولک کیسے نکال سکتے ہیں جیڑ ایکوال ٹھری ایم مائنس ٹو ایکس بار کے فورمولے سے تو 3 اینٹو میڈین کا مدھ ہو گیا 3 اینٹو 25 یہ ہو گیا ہمارا 75 مائنس 2 اینٹو ایکس بار ایکس بار کتنا دے رکھائے 20 تو 2 اینٹو 20 کروگے دیا جائے گا 40 75 مائنس 40 کتنا آگیا 35 اس لئے D اوکشن اگلا کوششن نمرا ہے نم میں سے وچرن گونا کہلاتا ہے وچرن گونا کوفیشن کیا ہوتا کوفیشن دو شوڑیوں کی ہم تلنا کرتے ہیں سم جاتی تا ہے سم رکھتا ہے اس کا نم لگانے کے لئے ہم وچرن گونا کا پری کرتے ہیں اور وچرن گونا جو ہوتا اس کا فرملا کیا ہوتا ہے سم آن تر ماد اپون پرما وچرن into hundred اٹھے اس لئے D option پراثم سم 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 رن نہیں ہوتی سم 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 آورتی بہو بھو بھو اس طرح سم آکڑو کو بیوست کرتے ہیں اور ان کے مجھ بندو کو ملیاتے ہوں میں کریخا کس دیتے ہیں ٹھیک جس کے آدار پر ہم بہولک کا نردھارن کرتے ہیں C option ہمارا نیکسٹ ہمارا ہے بھارت میں ادھیکانس لوگوں کی جھتے کا آکار نمبر آٹھ ہے تو کیندری پریورتی کے کس ماب دورہ اس سے پرستوت کرتے ہیں تو یہاں پر جھتے کا ہم کو عوصت آکار دے رکھا ہے نمبر آٹھ بنای جاتے ہیں بس ایک سٹنڈر سائز ہیں وہ آٹ ہو سکتی ہیں نو ہو سکتی ہے دس ہو سکتی کوئی بھی نمبر ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی کمی جو جو جتے بناتی وہ انہی نمبر کے آدھار پر بناتی نا کی وہ پرتیق وقتی کی سائز کے ہسا سے سے مطلب 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 اس طرح سے نہیں بنای جاتے ہیں سروات کی جب بات کر تو اس کا سمن کس ہوتا ہے چاہے ہم ٹی شیئر بنانے کے سندر میں دیکھ لیں ٹی شیئر بنانے والے جو کمپنیاں ہوتی ایکسل سائز کے بنا دیتی ہیں ٹھیک سامنیت لوگ اسی کو کھریتے ہیں نیچ ہے جیدی کسی ویترن میں بہولک کا مان اس پس نہیں ہے تو نم 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 ہوتا ہے تو اس اس ستتی میں جو اگر کھنڈ شرنی ہیں اور اگر کھنڈ شرنی ہوتی ہیں تو اس میں ہم گروپ می سم کرن ویدی کا پری کرتے ہیں تو ہم سم ویدی کرن 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 یا پھر گروپ می ٹھڑ نم 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 کسی شرنی کے پدو کی سن کیا n ہم کو دے رکھا ہے 50 50 دے رکھا ہے اور سم ان تر م جو اس کا mean کتنا ہے 20 تو پد ملیو کا یوگ ہوگا تو پد ملیو کا یوگ سگ م ایکس نکال سکتے ہیں x bar into number جو دے رکھے ان کو multiply کر کے تو x bar 20 into ہم کر دیں 50 تو 20 into 50 کر آئے گا ہمارے پاس میں یہ 1000 next question ہم شنی 10 8 12 6 10 کی مدھی کا ہوگی تو میڈن نکالنے کے لئے ہم سب سے پیلے کیا کریں ان کو بیوستیت قرم میں جمع لیتے ہیں تو سب سے پیلے کیا آنا چاہیے 6 پھر آنا چاہیے 8 پھر آنا چاہیے 10 پھر 10 اور 12 اب فورملا کیا ہوتا ہے n پلس 1 اپون 2 تو نمبر ہمارے پاس میں کتنے ہے 5 تو 5 پلس 1 اپون 2 کریں گے تو کیا آئے گا 3 تیسرے نمبر پر جو بھی ویلیو ہوگی وہ ہماری میڈین تو تیسرے نمبر پر کیا ہے 10 اس لئے مدھی کا میڈین کیا ہو جائے گی 10 سمانکو کی سنگرن کی ویدی جسے اتر داتاوں کے پاس داگ دوارہ بھیجا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پرشناولی پرشناولی میں پرشناولی کی سوچی بنائی جاتی ہیں انو سمانکو کے پرستوطی کرن کی ویدی نہیں ہے تو سمانکو کو پرستوط کرنے کے ویدی ہے ریکہ چتری ویدی ہے اور گراب ویدی ہے سارن یہ پرستوطی کرن کی ویدی نہیں ہے یہ آنکڑوں کی کلاسیفیکیشن ورگی کرن کی ویدی ہم کی سکتے ہیں نیم میں سے سانکھی کی ماد نہیں تو سمان تر ماد جی ارثمت جی 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 ہر آتما ماد جی ہر من جی یہ تین سانکھی کی ماد جی کہلاتے ہیں تو ہم کہیں گے دی اپروکت میں سے کوئی بھی شرنی ہم کو دے رکھی ہیں اس کا سمان تر ماد ہم کو دے رکھا ہے دس تو ایکس اگیات ملی کا انمان لگانا ہے تو ہم کیسے لگا سکتے ہیں ایکس بار ہم کو دے رکھا ہے سب سے پھر ہم جو لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ٹو پلس ایٹ 10 10 20 30 40 ان کی ٹوٹل آرہی ہیں 40 plus x اور اپنے نمبر کتنے ہیں 5 equal to mean ہم کتنا دے رکھا ہیں 10 اب ہم اس کو solve کر رہتے ہیں 10 into 5 50 50 minus 40 equal to x جائے گا 50 minus 40 کرنے پر کتنا آگا 10 x کے value کتنی ہو 10 اگلا question ہمارا سنچائی آورتی وقر کو کہا جاتا ہے جو community frequency کر ہوتا ہے اس کو ہم طورن وقر بھی کہہ سکتے ہیں جس کا پریوک مدھیکہ کو یاد کرنے کے لئے کیا جاتا ہے سی طورن وقر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو جائی وقر بھی کہتے ہیں دو طریقے کا ہو سکتا ہے وہاں ملی جو کسی شنی کو دو سمان بھاگوں میں بھاجت کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مدھیک میڈین جو چھوٹے ملی ہوں گے بڑی بھلیو ایک طرف ہو جاتی ہے میڈین جو ہوتا ہے وہ شنی کو دو سمان بھاگوں میں بھاجت کرتا ہے سانکھی کی ماد گیاد کرنے کی پد وچلن جتی جو سٹیپ ڈیویشن میتھڑ ہیں اس کا سمان کس ہوتا ہے مین سے ہوتا ہیں سمان تر ماد گیاد کرنے سمان تر ماد گیاد کرنے کی جو ویدی ہے یو ویدی سمیشن میتھڑ ہوتی ہیں پد وچلن لیتی اس کا سمان کس ہے سمان تر ماد گیاد کرنے سے نیچ نیمن میں سے ورگ مل کا پری ہوتا ہے سمان تر ماد ماد گیاد کرنے کے لئے ورگ مل کا پری ہوتا ہے مانا کی جیسے دو مل ہے دس اور پندرہ اگر ان کا ہم کو جومیٹر میں نکالا ہے تو دونوں کو مل ٹیپ لائے کر کے اس کا ہم ورگ مل نکال لیتے ہیں تو اس کا مطلب ورگ مل کا جو پری ہوگی وہ گونتر ماد کی استثی میں ہوتا ہے نیچ نیمن شنی کا بھو اسٹک شبدہ آگیا ہے بھو اسٹک بھی کس کو کہا جاتا ہے بھولک کو کہا جاتا ہے موڈ جو موڈ ہے اس کو بھو اسٹک یا بھولک کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم دے رکھا ہے 10 18 25 28 50 تو ان مل میں بھولک مل بھول اسٹک کتنا ہوگا تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کل مل جو دے رکھے وہ پاس دے رکھے ہیں اور پر اگر مل کی جو آورتی ہیں وہ ایک ایک بار ایک سے زیادہ بار کو ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب اس شرنی میں ہم بھولک بھولک کو نردھار نہیں کر سکتے ہیں نردھار کیا ہوگا ایک ترہ سے نردھار نہیں ٹھیک تو اپشن بھولک کے لے کیا جو آورتی ہیں وہ ایک سے زیادہ ہونے چاہیے کم سے کم ایک مل کی لیکن یہاں پر سبھی کی آورتی سمان تو بھول اس ٹھیک موڈ کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں نیکس ستر ستر کا پری نیم کے نردھار میں کیا جاتا ہے جو کتنی جیسے ہوتا ہے مانا کی 0 سے 9 پھر ہو گیا ہمارا 10 to 19 پھر ہو گیا 22 29 32 39 تو ہم کسی ایک بر کی بات کر لیں مانا کہ یہ 30 اور 39 دونوں جو value ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں اس لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سم عوش اور اپورجی شنی جو ہوتی وہ اس پرکار کی ہوتی ہے جیسے 0 سے 10 10 سے 20 20 سے 30 اس طریقے کے شنی میں یہ جو اپری ملی ہوتا ہے وہ اس ورغ میں سم ملیت نہیں ہوتا ہے اگلے ورغ میں سم ملیت ہوتا ہے بھارت میں جنگر نا ہیتو پریوکت ویدی نیم میں سرو روپ سے بری باشی تھے تو جنگر نا کرنے کے لئے بھارت میں جیسے موکھی روپ سم کیا سکتے ہیں انو سو چی ویدی کا پریوک کیا جاتا ہے اس میں جو پرگنک ہوتے ہیں وہ پرشنوں کی سو چی بنا کر پرت اک اتر دات کے پاس میں پرت روپ سے سم پرک کر کے اس انو سو چی کو بھرت ہیں جو بھی آوش سو چن ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہ سکتے ہیں انو سو چی اپریوک کیا جاتا ہے جنگر نا کے لئے نیکس ہمارا ہے نیم میں سے کون سی بہو وچن کی روپ میں سانکھ کی وشت ہے تو جو بہو وچن روپ میں سانکھ کا ارث سم ہوتا ہے آکڑوں سے ہوتا ہے دیٹا سے ہوتا ہے تو ان میں سے ہم کہ سکتے ہیں ب جو آکڑے ہوتے سم ہوتے وہ ایک کارن سے پربھاویت ہوتے یہ غلط وہ انیک کارن سے پربھاویت ہوتے ہیں نیک نیم میں سے کون سی سانکھ کی ادھی کی اوست نہیں ہے آکڑوں کا پرستو تکرن نیر وچن آکڑوں کا سنگ پرکشن تو ہم کہیں گے سر آکڑوں کا جو پرکشن ہے وہ سانکھ کی ادھی کی کی اوست نہیں ہے نیک تیس کوشن نم نم نیم میں س کون س سانکھ کی سیم نہیں پرنام اوسط ست ہوتے ہیں یہ کسی کے بھی دور پری یا سکتی یہ غلط ہے جو سانکھ کی ہے اس کا پری 31 یہ ہم 31 question نم کون سی پراتم آکڑے اکتر کرنے کی ویدی نہیں ہے سما چار پتروں سے سوچنا پراب کرنا یہ اوپشن ہو گیا سما چار پتروں سے اگر ہم سوچنا پراب کر لیتے ہیں آکڑوں کو لیتے ہیں تو یہ دویتی آکڑوں کا سروت ہوتا ہے باقی جیسے ڈاک ویدی ہیں ٹیلی پون ساکشات کار اور پراتم موکی گن سندان یہ سب پراتم آکڑوں کو اکتر کرنے کی ویدیا ہیں بھارتی جنگرنا کون سی سوچنا پردان نہیں کرتی ہیں تو جنگرنا سے ہم جن سنکھ گنت ساک شرطہ کے بارے لنگ انوپاد کے بارے جان کاری پرابط ہوتی ہیں بھارت میں روجگار کی کیا استثیتی ہیں یہ جان کاری ہم کو بھارتی جنگرنا کے دورہ پرابط نہیں ہوتی پرتی درش ویدی اپیوط ہوتی ہیں پرتی درش مدل سیمپلنگ میتھڑ تو اس کا پریوک کب کیا جاتا ہے جب انو سندھان کا جو شیطر ہے وہ ویعا پک ہو بھار اپشن ہمارا انو سندھان کا شیطر ویعا پک ہو تب ہم پرتی درش سیمپلنگ میتھڑ کا پریوک کرتے ہیں نیم میں سے کون سی پرتی درش کی ویدی نہیں ہے جو سیمپلنگ ہے کون میں سے کون سی ویدی ہمارا نیم میں سے کون سی پرتی چین تروٹی نہیں ہے انو سندھ یہ تو ہے آکڑو ارجن میں تروٹیاں یہ بھی ہے ماپن تروٹیاں یہ بھی ہیں تو اس کا اپشن ہو جائے گا ہمارا پک شپاد کون تروٹیاں نیکس ہمارا ہے ایک پوشن نمبر یہ ہوگی ہمارا 36 سکس یہ 36 ہیں 37 38 39 اور 40 تو 36 ہمارا ہیں ایک ورغ مجھ بندو برابر ہیں اپری ورغ سیما تتھا نیم ورغ سیما کے مجھ بندو ہم کیسے گیاد کرتے ہیں کسی شرنی میں اپری سیما اور نیم سیما دونوں کو جھوڑ کر دو کا ہم بھاگ جیس کو سکتے ہیں نیکس دو چروں کے بارم بارتا ویترن کو اس نام سے جانتے ہیں دو چر اگر ہیں تو اس کو کہیں گے وی چر وی چر وی چر وی چر ورگ کرت آنکڑوں میں سانکھی کی پری کلن ہوتا ہے آب دیکھیں آنکڑ ہمارے پاس مرگ کرت مطلب خنڑی شنی اگر ہے تو خنڑی شنی میں سانکھی پری کلن جو ہوتا ہے وہ کس پہ آدھارت ہوتا ہے جو پری شن ہیں ان کے واسط وی مانوں پہ آدھارت ہوتا ہے کو اوپشن ہمارا نیکس ہے اپورجی ویدی کے انترگت کسی ورگ کی اونچ ورگ سیما کو انترال میں سماویش نہیں کرتے ہیں تو یہ برکل صحیح ہے جو اپری سیما ہوتی اس کو سمیلت نہیں کیا جاتا ہے جیسے جیرو سے دس ہیں تو دس کو ہم اس ورگ انترال میں سمیلت نہیں کریں اگلے والے میں اس دس سے بیس میں سمیلت کرتے ہیں اور بیس کو ہم اس میں سمیلت نہیں کریں اگلے والے ورگ انترال میں سمیلت کرتے ہیں پورٹی ہمارا ہے پراس پراس ہم ہم ہندی میں وستار کہہ سکتے ہیں اور انگلیش میں ہم کہتے ہیں رینج رینج کیا ہوتا ہے کسی شہرنے کے ادھکت ملی اور نیونت ملی کا انتر تو اس کا سی انسر ہو جائے ہمارا کر ادھکت ایو نیونت پریکشن کے بیچ انتر کو کیا کہا جاتا ہے پراس کہا جاتا ہے پراس کو ہم ہو کہ سکتے ہیں وستار یا رینج نیکس ہمارا ہے دنڈ آریک ایک ویمی آریک ہیں دوی ویمی آریک ہیں دنڈ آریک کو ہم کہہ سکتے ہیں دوی ویمی آریک ٹھیک ہے جس میں ایک طرف ہم اونچائی لیتے ہیں اور ایک طرف ہم کیا لیتے ہیں چوڑائی تو دو گون لیتے ہیں اس لی ہم اس کو کہیں دوی ویم آریک نیکس آیت چتر کے مادیم سے پرستود کیے آنکڑوں سے آلک کی روپ سے نم دکیت کی جان کر ری پر سکتے ہیں تو ان آیت چتروں کے مادیم سے ہم کیا کر سکتے ہیں بہولک موڈ کی گھن کر سکتے ہیں نیکس ہمارا رہا ہے تو تورنوں آنکڑوں میں کالک تا سمی کی جان کر آنکڑوں میں چکری تا اتار تڑا تو یہ بلکل صحیح ہیں سبھی اپیوک سبھی نیکس ہمارا ہے 45 نمبر کا کوشن ہے گھن آتمت محب کے لیے سرو اپیوک اوست جب ہمیں گھن آتمت تتھیوں میں اوست گیاد کرنا ہے جیسے سندرت سواست سممد ایمانداری ان کو ہم کہتے ہیں گھن آتمت تتھی تو ان میں اوست گیاد کرنے کے لیے ماد کا میڈین کا پریوک گیا جاتا ہے چرم مد کو اپستیتی سے کون سا اوست سرو سرو پر بھاویت ہوتا ہے چرم مد اگر اپستیت ہوتا ہے تو ان کی اوپستیتی سے سمان تر ماد جو ہیں وہ زیادہ پر بھاویت ہوگا جب کی مد کا اور گھول پر کم پر 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 سمان تر ماد سے ملیوں کے کسی سموچ کے وچلن کا یوگ جب ہم وچلن نکالتے ہیں جس کو نکھتے d اور وہ کس سے نکال ہم نے سمان تر ماد سے x x bar کر تو ہمیشہ d ہے اس کی total کتنی آتی ہے اس لئے ہمارا option ہو جائے گا next ہمارا ہے 48 لورنج وکر کا پریوک کس کو ماپنے کیلئے نہیں کیا جاتا ہے تو لورنج وکر جو ہیں وہ لاب کا وطر یہ سب ماپ سکتے بیاج کا جو وطر ہے اس کو ہم لورنج بکر کے دور نہیں ماپ تے ہیں نیم میں سے کون سا مانک وچلن کا گون نہیں مانک وچلن یا جس کو ہم کہتے ہیں پرما وچلن سٹنڈر ڈیویشن تو اس کے دور ہم بیج آسوا کوششن ہے نیم میں سے کون سا اب کرن کا نیر پی شما نہیں ہے لورنج وکر وستار چتو تک وچلن یا سہ سمم اس کا آنصر آپ کو کمن بوکس میں دینا ہے کون سا اب کرن کا ماپ نہیں ہے لورنج وکر سہ سمم وستار یا پھر چتو تک وچلن موسیقی